چنتہ کرنا آپ نے اپنی عادت بنا لی ہے بس صرف اسی لیے آپ دکھی رہتے ہو سب کی اصلیت سے واقف ہیں ہم ہاموش جرور ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں بدنصیب میں ہوں یا تو ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا بس اتنا کہتا ہوں اب کبھی میری زندگی میں لاٹ کر مت آنا برداشت کرو تو لوگ کمزور سمجھ لیتے ہیں اور سامنا کرو تو بدتمیز سمجھ لیتے ہیں ہم برے ہیں تب ہی تو جی رہے ہیں اگر اچھے ہوتے تو یہ دنیا جینے ہی نہیں دیتی زندگی میں کبھی بھی کسی ریلیشن کے لیے رونا نہیں چاہیے کیونکہ جس کے لیے رونا پڑے وہ آنسوں کے لائک نہیں اور جو لائک ہوگا وہ کبھی رونے نہیں دے گا جو محنت کا سوریہ است نہیں ہونے دیتے وہی سفلتہ کا سوریہ قدائے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سنگھرش میں آدمی اکیلا ہوتا ہے سفلتہ میں پوری دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے لوگ بدلتے نہیں ہیں بس فاصلے بنا لیتے ہیں جب مطلب نکل جاتا ہے تب نئے راستے اپنا لیتے ہیں میں نے ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے بس صحیح وقت کا انتظار ہے جب آپ کو کوئی بھڑکانے کا پریاس کرے تب مون رہنے کا آنند ہی کچھ اور ہے جب ناش منشہ پر چھاتا ہے تب ویویک سب سے پہلے مر جاتا ہے جو لوگ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں وہ ہونش میں رہ کر بھی بے ہونش ہی رہتے ہیں باہر سے لہزے رسیلے ہیں لیکن اندر سے لوگ بہت زہریلے ہیں وہاں گہرے اندھیرے ہی تھے جنہوں نے مجھے روشنی کی اہمیت سکھائی انت سبھی کا سمان ہے ہم جیتے جی کیا کرتے ہیں بس وہی ہمیں الگ بناتا ہے کتنے عجیب ہوتے ہیں لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ آپ کو غلط ثابت کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں نہ مجھ سے بے وجہ جھکا جاتا ہے اور جہاں میری جرورت نہ ہو نہ وہاں مجھ سے رکا جاتا ہے پروڈ میں بولا ہوا ایک کٹھوش شبد بھی اتنا زہریلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہزار پیاری باتوں کو بھی ایک بار میں ہی نشٹ کر سکتا ہے زندگی تو اس وقت بدل گئی تھی جب وہ لوگ بدل گئے جو زندگی ہوا کرتے تھے کچھ سے دوستی ہوئی تو پتا چلا کہ مجھ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا میں امید پر نہیں اپنی زد پر جیتا ہوں ہماری خاموشی کو ہماری ہار مت سمجھ لینا مجھے اوچائیوں پر دیکھ کر لوگ حیران ہیں بہت پر کسی نے میرے پیروں کے نیچے چھالے نہیں دیکھے برے وقت میں ساتھ دیا کرو ایڈوائز تو گوگل بھی دیتا ہے جب نئے لوگ مل جاتے ہیں نا تو پرانوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور یہی کلیگ ہے ہمیشہ خوش رہا کرو یہ سوچ کر کہ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ پریشان اور دکھی لوگ ہیں دوستی جب کسی سے کی جائے تو دشمنوں کی بھی رائے لی جائے وقت کا کام تو گزر جانا ہے برا ہے تو سبر کرو اور اچھا ہے تو شکر کرو بجبوت ہونے میں مجا ہی تب ہے جب ساری دنیا آپ کو کمزور کرنے پر تلی ہو راتوں کو کسی کے لیے جاگا نہیں کرتے اور جو تم سے بھاگ رہا ہو اس کے پیچھے بھاگا نہیں کرتے زندگی میں کبھی کسی کو دوش مت دیجئے اچھے لوگ خوشیاں لاتے ہیں اور اگر آپ کو اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ لینا کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی اتم سمجھ کبھی نہیں آتا سمجھ کو اتم بنانا پڑتا ہے آپ اگر خود سے نہیں ہارے تو جیت پکہ آپ کی ہوگی گم نہیں کسی بات کا جو زندگی میں لکھا ہے وہی ہوگا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت کم جانتے ہیں ایک گلت فہمی مجھے بھی ہوئی زندگی میں کہ ہم بہت ضروری ہیں اس کی زندگی میں وفا پہ میں اب بھی قائم ہوں بس محبت چھوڑ دی ہے میں نے سب سے بہتر بننے کے لیے آپ کو خراب سے خراب حالات سے لڑنا پڑے گا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے بہتر بننا ضروری ہے زندگی میں ایک بات تو تائے ہے کہ تائے کچھ بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنا خوش کیسے رہتے ہو میں نے کہا ہم کسی کی خوشی دیکھ کر جلتے نہیں اور اپنا دکھ کسی کو بتاتے نہیں ریم یدی پکا ہو تو ویواد چاہے کتنا بھی گہرا ہو لیکن دشتہ کبھی نہیں ڈوٹتا چھل کپٹ کے یگ میں سچ بولنا ایک گرانتی کاری کام ہوتا ہے انسان کی پہچان دو باتوں سے ہوتی ہے ایک اس کا کیا ہوا سبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اور دوسرا اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو چپ رہنا کچھ کہنے سے بہتر ہے اگر سامنے والا آپ کو سمستہ ہی نہ ہو گلت فہمی مت رکھا کرو کیونکہ گلت فہمی مٹے نہ مٹے پر رشتہ ضرور مٹ جاتا ہے جس محنت سے آپ آج بھاگ رہے ہو کل وہی آپ کو سفلتا دلائے گی جھونک دو اپنے آپ کو اس آگ میں کل یہی آپ کو ہیرہ بنائے گی جب انسان خود کا ہو جاتا ہے پھر اسے تنہائی میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کسی کے لیے اتنا مت گرو کہ وہ تمہیں کچھل کر ہی رکھ دے سکھ ہماری دے کو چھوٹے ہیں اور دکھ ہماری آدمہ کو چھوٹے ہیں کسی کے لیے اتنا ہی گرنا کہ پھر سمھلنے کی تھوڑی گنجائش باقی رہے مکھن آدمی کو نہیں اس کی کرسی کو لگایا جاتا ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا بس سب اپنے اپنے مطلب کے لیے ساتھ رہتے ہیں جو لوگ اپنے ہونے کا سب سے زیادہ حق جتاتے ہیں وہی لوگ سب سے پہلے دوکھا دے جاتے ہیں برا سمیہ آپ کو زندگی کے ان سبھی سچ سے سامنا کرواتا ہے جن کا آپ کو اچھے سمیہ میں کبھی خیال نہیں آتا زندگی بڑی مہنگی ہے صاحب اسے مطلبی اور سستے لوگوں پر کبھی برباد مت کرنا قدر کرنا سکھو کیونکہ کوئی بار بار نہیں آتا زندگی میں خود کو ایسا بناو کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں نہ کہ جانے کا انتظار کریں ہم بات کرنے کو ترسے ہیں تم آواز سننے کو ترس ہوگے گرور ہو گیا تھا ہم کو تمہاری محبت کا اچھا ہوا تم ہی نے توڑ دیا جب لوگ راستہ الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے باتچیت کم کر دیتے ہیں زندگی میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے لیکن وقت کے ساتھ کھویا ہوا رشتہ اور بھروسہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا سنگھرش بھیا کرتا ہے کہ بندے میں کتنا دم ہے انسان میں انسان والی خوبیاں ہی تلاش کرو بھگوان والی نہیں وقت وہ تراجو ہے جناب جو برے وقت میں اپنوں کا وجن بتا دیتا ہے وہ زمانہ اب نہیں رہا دوستوں جب لوگوں کو کسی سے بچھڑ کر افسوس ہوتا تھا نہ سمجھ ہے وہ میری بات نہیں سمجھے گا میری جگہ نہیں ہے اس لیے ابھی میرے حالات نہیں سمجھے گا رو کر بھی دیکھ لیا اس کے سامنے وہ پتھر دل آنسو کو بھی پانی سمجھتا ہے زندہ ہو تو زندہ نظر آنا بھی ضروری ہے اصولوں پر آنچ آئے تو ٹکرانا بھی ضروری ہے سمیں دکھائی نہیں دیتا پر بہت کچھ دکھا دیتا ہے جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھوکنا بھی نہیں چاہیے آج کا انسان سچی باتیں دل پہ نہیں لیتا اور جوٹھی باتیں دماغ پہ لے لیتا ہے بہت یاد آتے ہو تم دعا کرو کہ میری یاد داشت ہی چلی جائے تم ترس جاؤ گے میرے دیدار کو بھی کچھ اس طرح ہم تمہیں بیگانہ کر دیں گے شریفیں ہم لڑتے نہیں لیکن سارا زمانہ جانتا ہے ہم ڈرتے کسی کے باپ سے بھی نہیں سکہ دونوں کا ہوتا ہے ہیڈ کا بھی اور ٹیل کا بھی پر وقت صرف اسی کا ہوتا ہے جو پلٹ کر اوپر آتا ہے بھرے وقت میں ساتھ دیا کرو ایڈوائز تو گوگل بھی دیتا ہے جب نئے لوگ مل جاتے ہیں نا تو پرانوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور یہی کلیگ ہے ہمیشہ خوش رہا کرو یہ سوچ کر کہ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ پریشان اور دکھی لوگ ہیں دوستی جب کسی سے کی جائے تو دشمنوں کی بھی رائے لی جائے وقت کا کام تو گزر جانا ہے برا ہے تو سبر کرو اور اچھا ہے تو شکر کرو مجبوت ہونے میں مجا ہی تب ہے جب ساری دنیا آپ کو کمزور کرنے پر تلی ہو راتوں کو کسی کے لیے جاگا نہیں کرتے اور جو تم سے بھاگ رہا ہو اس کے پیچھے بھاگا نہیں کرتے زندگی میں کبھی کسی کو دوش مت دیجئے اچھے لوگ خوشیاں لاتے ہیں اور برے لوگ تجربہ دے جاتے ہیں ہمیشہ ویلیوبل بنو اویلیبل نہیں اویلیبل بنوگے تو دنیا صرف آپ کا استعمال کرتی رہے گی اگر آپ کو اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ لینا کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی اتم سمی کبھی نہیں آتا سمی کو اتم بنانا پڑتا ہے آپ اگر خود سے نہیں ہارے تو جیت پکہ آپ کی ہوگی گم نہیں کسی بات کا جو زندگی میں لکھا ہے وہی ہوگا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت کم جانتے ہیں ایک گلت فہمی مجھے بھی ہوئی زندگی میں کہ ہم بہت ضروری ہیں اس کی زندگی میں وفا پہ میں اب بھی قائم ہوں بس محبت چھوڑ دی ہے میں نے سب سے بہتر بننے کے لیے آپ کو خراب سے خراب حالات سے لڑنا پڑے گا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے بہتر بننا ضروری ہے زندگی میں ایک بات تو تائے ہے کہ تائے کچھ بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنا خوش کیسے رہتے ہو میں نے کہا ہم کسی کی خوشی دیکھ کر جلتے نہیں اور اپنا دکھ کسی کو بتاتے نہیں ریم یدی پکا ہو تو ویواد چاہے کتنا بھی گہرا ہو لیکن دشتہ کبھی نہیں بھوٹتا چھل کپٹ کے یگ میں سچ بولنا ایک کرانتی کاری کام ہوتا ہے انسان کی پہچان دو باتوں سے ہوتی ہے ایک اس کا کیا ہوا سبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اور دوسرا اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو چپ رہنا کچھ کہنے سے بہتر ہے اگر سامنے والا آپ کو سمجھتا ہی نہ ہو گلت فہمی مت رکھا کرو کیونکہ گلت فہمی مٹے نہ مٹے پر رشتہ ضرور مٹ جاتا ہے جس محنت سے آپ آج بھاگ رہے ہو کل وہی آپ کو سفلتا دلائے گی جھونک دو اپنے آپ کو اس آگ میں کل یہی آپ کو ہیرہ بنائے گی جب انسان خود کا ہو جاتا ہے پھر اسے تنہائی میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کسی کے لیے اتنا مت گرو کہ وہ تمہیں کچھل کر ہی رکھ دے سکھ ہماری دے کو چھوٹے ہیں اور دکھ ہماری آتما کو چھوٹے ہیں کسی کے لیے اتنا ہی گرنا کہ پھر سمجھنے کی تھوڑی گنجائش باقی رہے مکھن آدمی کو نہیں اس کی کرسی کو لگایا جاتا ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا بس سب اپنے اپنے مطلب کے لیے ساتھ رہتے ہیں جو لوگ اپنے ہونے کا سب سے زیادہ حق جتاتے ہیں وہی لوگ سب سے پہلے دوکھا دے جاتے ہیں برا سمجھ آپ کو زندگی کے ان سبھی سچ سے سامنا کرواتا ہے جن کا آپ کو اچھے سمجھ میں کبھی خیال نہیں آتا زندگی بڑی مہنگی ہے صاحب اسے مطلبی اور سستے لوگوں پر کبھی برباد مت کرنا قدر کرنا سیکھو کیونکہ کوئی بار بار نہیں آتا زندگی میں خود کو ایسا بناو کی لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں نہ کی جانے کا انتظار کریں ہم بات کرنے کو ترسے ہیں تم آواز سننے کو ترس ہوگے گرور ہو گیا تھا ہم کو تمہاری محبت کا اچھا ہوا تم ہی نے توڑ دیا جب لوگ راستہ الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے باتچیت کم کر دیتے ہیں زندگی میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے لیکن وقت کے ساتھ کھویا ہوا رشتہ اور بھروسہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا سنگھرش بھیا کرتا ہے کہ بندے میں کتنا دم ہے انسان میں انسان والی خوبیاں ہی تلاش کرو بھگوان والی نہیں وقت وہ تراجو ہے جناب جو برے وقت میں اپنوں کا وجن بتا دیتا ہے وہ زمانہ اب نہیں رہا دوستوں جب لوگوں کو کسی سے بچھڑ کر افسوس ہوتا تھا نہ سمجھے وہ میری بات نہیں سمجھے گا میری جگہ نہیں ہے اس لیے ابھی میرے حالات نہیں سمجھے گا رو کر بھی دیکھ لیا اس کے سامنے وہ پتھر دل آنسو کو بھی پانی سمجھتا ہے زندہ ہو تو زندہ نظر آنا بھی ضروری ہے اصولوں پر آنچ آئے تو ٹکرانا بھی ضروری ہے سمیہ دکھائی نہیں دیتا پر بہت کچھ دکھا دیتا ہے جب کاٹنے کی آقات نہ ہو تو بھوکنا بھی نہیں چاہیے آج کا انسان سچی باتیں دل پہ نہیں لیتا اور جوٹھی باتیں دماغ پہ لے لیتا ہے بہت یاد آتے ہو تم دعا کرو کہ میری یاد داشت ہی چلی جائے تم ترس جاؤ گے میرے دیدار کو بھی کچھ اس طرح ہم تمہیں بیگانہ کر دیں گے شریفیں ہم لڑتے نہیں لیکن سارا زمانہ جانتا ہے ہم ڈرتے کسی کے باپ سے بھی نہیں چنتہ کرنا آپ نے اپنی عادت بنا لی ہے بس صرف اسی لیے آپ دکھی رہتے ہو ہماری خاموشی کو ہماری ہار مت سمجھ لینا مجھے اوچائیوں پر دیکھ کر لوگ حیران ہیں بہت پر کسی نے میرے پیروں کے نیچے چھالے نہیں دیکھے بات کرنے سے بات بڑھ جاتی ہے اسی لیے اب ہم خاموش رہتے ہیں سب کی اصلیت سے واقف ہیں ہم خاموش جرور ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں بدنصیب میں ہوں یا تو ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا بس اتنا کہتا ہوں اب کبھی میری زندگی میں لاٹ کر مت آنا برداشت کرو تو لوگ کمزور سمجھ لیتے ہیں اور سامنا کرو تو بدتمیز سمجھ لیتے ہیں ہم برے ہیں تب ہی تو جی رہے ہیں اگر اچھے ہوتے تو یہ دنیا جینے ہی نہیں دیتی زندگی میں کبھی بھی کسی ریلیشن کے لیے رونا نہیں چاہیے کیونکہ جس کے لیے رونا پڑے وہ آنسوں کے لائق نہیں اور جو لائق ہوگا وہ کبھی رونے نہیں دے گا جو محنت کا سوریہ است نہیں ہونے دیتے وہی سفلتہ کا سوریہ ادھے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سنگھرش میں آدمی اکیلا ہوتا ہے سفلتہ میں پوری دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے لوگ بدلتے نہیں ہیں بس فاصلے بنا لیتے ہیں جب مطلب نکل جاتا ہے تب نئے راستے اپنا لیتے ہیں میں نے ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے بس صحیح وقت کا انتظار ہے جب آپ کو کوئی بھڑکانے کا پریاس کرے تب مون رہنے کا آنند ہی کچھ اور ہے جب ناش منشہ پر چھاتا ہے تب ویویک سب سے پہلے مر جاتا ہے جو لوگ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں وہ ہونش میں رہ کر بھی بے ہونش ہی رہتے ہیں باہر سے لہزے رسیلے ہیں لیکن اندر سے لوگ بہت زہریلے ہیں وہاں گہرے اندھیرے ہی تھے جنہوں نے مجھے روشنی کی اہمیت سکھائی انت سبھی کا سمان ہے ہم جیتے جی کیا کرتے ہیں بس وہی ہمیں الگ بناتا ہے کتنے عجیب ہوتے ہیں لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ آپ کو غلط ثابت کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں نہ مجھ سے بے وجہ جھکا جاتا ہے اور جہاں میری جروت نہ ہو نہ وہاں مجھ سے رکا جاتا ہے پروڈ میں بولا ہوا ایک کٹھوش شبد بھی اتنا زہریلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہزار پیاری باتوں کو بھی ایک بار میں ہی نشٹ کر سکتا ہے زندگی تو اس وقت بدل گئی تھی جب وہ لوگ بدل گئے جو زندگی ہوا کرتے تھے کچھ سے دوستی ہوئی تو پتا چلا کہ مجھ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا میں امید پر نہیں اپنی زد پر جیتا ہوں لالچ اور ڈر کسی کو بھی گددار بنا سکتا ہے زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جہاں سنگھرش نہیں ہوتا وہاں سفلتا بھی نہیں ہوتی ان کی بھی کیا عزت کرنا جن کی حرکتیں ہی کتوں جیسی ہو کسی کو اپنا درد مت بتانا کیونکہ لوگ سامنے سن کر پیٹ پیچھے مزاگ بناتے ہیں بھائی بھائی کا رشتہ بھگوان نے وپتی باٹنے کے لیے بنایا تھا لیکن افسوس آج یہ صرف سمپتی باٹنے تک ہی سیمت ہو گیا ہے اگر لوگ آپ کو نیچے گرانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ان سے اوپر ہیں پیسہ ایک ہی بھاشا بولتا ہے اگر تم نے آج مجھے بچا لیا تو کل میں تمہیں بچا لوں گا پیسہ پھر کہتا ہے بھلے میں اوپر ساتھ نہیں جاؤں گا پر جب تک میں نیچے ہوں تمہیں اوپر لے کر جاؤں گا دنیا کا سب سے گریب انسان وہ ہے جس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے ہر یار کو راز مت بتاؤ کیونکہ یہاں یاروں کے بھی یار ہوتے ہیں میرا بھروسہ ایسے ہی نہیں ٹوٹا اس دنیا سے میں نے دیکھا ہے اپنوں کو گیروں کے ساتھ دل لگاتے جس نے اپنوں کو بدلتے دیکھا ہے وہ ہر پرستتی کا سامنا کر سکتا ہے نجانے کیوں ہم مجھے لگتا ہے کہ اپنی باتیں اپنے دل تک ہی رکھنی چاہیے زندگی جینی ہے تو تکلیف تو ہوگی ہی برنا مرنے کے بعد تو جھلنے کا بھی احساس نہیں ہوتا ادھار لینے والوں کو صرف ایک بار مانگنا پڑتا ہے اور ادھار دینے والے کو کئی بار مانگنا پڑتا ہے جسے اکیلے میں رو کر چپ ہونا اور اپنا درد چپانا آتا ہے وہ انسان آج کی دنیا میں سب سے طاقتور ہوتا ہے کون قابل ہے اور کون نہیں یہ تو صرف وقت ہی بتاتا ہے مجھے زندگی میں ایک ایسا شخص چاہیے جو میری گلتیوں پر مجھے سمجھائے نہ کی مجھے چھوڑ کے چلا جائے امیدیں انسانوں سے لگا کر شکایت رب سے کرتے ہو حد ہے یار تم بھی کمال ہی کرتے ہو زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو اور اسے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر بھروسہ کرتا ہو بہت کچھ ہے میرے پاس بس پیار کی کمی کھلتی ہے تلاش کیا تجھ میں جو سکون بس یہ ہی میری گلتی ہے جس انسان کو سچ بولنے کی عادت ہوتی ہے لوگ سب سے زیادہ غلط اسی کو مانگتے ہیں لوگ اگر بدلتے ہیں تو بدل جانے دو سب پیچھے آئیں گے بس اچھا وقت آنے دو ایسے لوگوں سے صدا بچ کے رہنا جن کے دلوں میں بھی دماغ ہوتا ہے دیکھا ہے میں نے یہ عالم اس زمانے میں بہت جلدی تھک جاتے ہیں لوگ رشتے نبھانے میں ہر کسی کو اپنا سمجھنا چھوڑ دو ہمیشہ خوش رہو گے یہ وہ زمانہ ہے جہاں سچا دوست تھوڑا سا ناراض ہو جائے تو وہ دشمنوں کی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ سے بدلہ لینے کی تاک میں رہتا ہے آپ چاہے کتنے ہی عزتدار انسان ہو اگر آپ نے ایسے انسان کے ساتھ پیار کر لیا جو کسی کی عزت کرنا نہیں جانتا تو وہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ آپ کی بھاؤناوں کو بھی کچل دیا جائے گا کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے زندگی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ہی زندگی ہوتی ہے اب میں کسی کے بھیکاوے میں نہیں آتا ایک شخص نے مجھے اتنا سمجدار بنا دیا ہے دل ہزار بار چکھے اسے چلانے دو جو آپ کا نہیں اسے جانے دو ایک فقیر میرے جسم کو چھو کر بولا کیا عجیب لاش ہے سانس بھی لیتی ہے بتاؤ تو کیسے نکلتا ہے جناجہ ان کا وہ لوگ جو اندر سے مر جاتے ہیں بہت لوگ ہیں اسے خوش رکھنے کے لیے ایک میں ہی ہوں جو اس کی یادوں میں خوش ہوں زندگی کے چار نیم پیسہ کماؤ پریوار کو خوش رکھو اپنی زندگی میں انجوئے کرو اور اپنے کام سے کام رکھو صفائیاں دینا تو دور کی بات ہے میں نے تو اپنے حق میں بولنا بھی چھوڑ دیا زندگی جنہیں خوشی نہیں دیتی انہیں تجربہ بہت دیتی ہے کسی کی یاد میں جینا مزاق نہیں اندر ہی اندر ختم ہونا بہت دردناک ہوتا ہے موت کی باہوں میں ہی آرام ہے زندگی تو ایک جوٹے سودے کا نام ہے جتنا ہو سکے خاموش رہنا ہی اچھا ہے کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے جبان ہی کرواتی ہے درد کم نہیں ہوتا بس سہنے کی عادت ہو جاتی ہے کوئی لاکھ خوبصورت ہی سہی لیکن اگر وہ اماندار اور وفادار نہیں درد کم نہیں تکیشت